ذرا سوچ گئے اگر آپ کو فیوچر میں ایسے ڈیزاسترس کا سامنا کرنا پڑے جہاں زمین اپنے سولر سسٹم کی گرد بوف کرنے لگے اور چند رمہ بوف ہو کر پرتوی کے قریب آنے لگے بھوکمپ اور سرامی سے ساری دنیا نشت ہونے لگے اور مانو جاتی کو بچانے کے لیے پرتوی پر بڑے بڑے انجنز لگا کر موف کیا جائے تو ایسی ستھیتی میں آپ خود کو کیسے جمحال پائیں گے آج کی ہماری کہانی بھی آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے بانو جاتی پرتوی کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتی ہے فیلم کے شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وطہ ورن میں تبدیلی کے قارن دنیا میں سوکھا پڑنے لگتا ہے اور جنگل بھی جلنے لگے ہے پورے دنیا کے سائنٹسٹ یہ گوشنا کرتے ہیں کہ جلد ہی سورت پرتوی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور آنے والے تین سو سالوں میں بھرمان نشت ہو جائے گا اس لیے دنیا کی سب ہی گورمتز مل کر یو ای جی کی ستھاپنا کرتی ہیں جس پہ سب بلکر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ارث کو اس کے سولر سسٹم سے دور لے جانے کے لیے موونگ ماؤنٹن پروجیکٹ شروع کرنا ہوگا جس میں بڑے بڑے انجز بنا کر راکٹ پاور کے دوارہ پرتوی کو اپنے سولر سسٹم سے نکال کر نئی جگے لے جائے جائے گا ساتھی یو ای جی یعنی ڈیجیٹل لائف پروجیکٹ پر کام کیا جاتا ہے جس میں انسان کے برین کو ڈسک میں اپلوٹ کیا جائے گا لیکن یو ای جی اس پروجیکٹ پر بین لگا دیتی ہے جس سے لوگ اور بھی زیادہ پروٹسٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان پروجیکٹس کو مکمل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور آئے دن ہزاروں پر ٹیسٹرز یو ای جی کا الاغن کرتے ہیں اور لیپ کی سسٹم کو بار بار ہیک کر کے ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ انہیں ان پروجیکٹس کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے ان پروجیکٹس کی وجہ سے دنیا میں بھوک اور غریبی بڑھتی جا رہی ہے پبلک میں بڑھتا غصہ اور پرٹسٹ سٹیک کر یو ای جی ان پروجیکٹس کو روکنے کا سوچتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نامی چینیز ایمبیسیڈرز سب کو پروجیکٹ کے پہلے پارٹ کو مکمل کرنے پر اگری کر لیتا ہے جس میں دنیا کے بیسٹ ایسٹرناٹس چندرمہ پر لگائے گئے انجنز کو سٹارٹ کر گئے وہ سے پرتوی سے دور لے جائیں گے جس سے دھرتی پر چندرمہ کی گویویٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اسی طرح سے لوگوں کا ٹرسٹ اہن کر کے وہ پرتوی پر موونگ ماؤنٹن پروجیکٹ کو بھی ٹرالو کر پائیں گے یو ای جی بہت سے سولجرز کو ٹریننگ دینے کے لیے بیسٹ پر بلاتی ہے جہاں ہم ملتے ہیں لیو نامی ایک پالت سے لیو دیکھتا ہے کہ اچانک پروٹیسٹرز میں سے کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور ایک پروٹیسٹر بیسٹ کے بیچ آ جاتا ہے تب ہی ہین نامی لڑکی اس وقتی کو نیچے گرا دیتی ہے لیو یہ سب دیکھ کر اس سے بہت امپریس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جیون گزارنے کے سپنے دیکھنے لگتا ہے اتنے میں سب کو الیویٹر میں بٹھا کر سپیس میں بھیجا جاتا ہے یہ اب تک کا سب سے لمبا الیویٹر ہے جس کا مقصد ایسٹرناٹس کی ٹریننگ بھی ہے پہلی ٹریننگ کے دن بہت سے بالٹس ڈواستے میں ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں سولجرز کو کئی پرکشاو سے گزارا جاتا ہے تاکہ مشن میں وہ کوئی غلطی نہ کرے ٹریننگ کے چلتے لیو اور ہین ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں لیو ہین کو فلاس دیکھر پرپوز کر دیتا ہے اسی دن ایسٹرناٹس کا نیا بیچ آ کر مشن کو جوائن کر لیتا ہے اچانک سارے ڈرونز بیس سے باہر کی طرف اڑنے لگتے ہیں تب ہی انجینئرز یہ جانتے ہیں کہ سسٹم کو ہیک کر لیا گیا ہے ایلیویٹر اپنے وقت سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے تب ہی لیو اور ہین دیکھتے ہیں کہ نئے آنے والے ایسٹرناٹس اپنا یونیفارم بدل رہی ہیں جن پر قیدتس کے نام لکھے ہیں اُدھے ڈرونز بیس پر حملہ کر دیتے ہیں بیس کو اپنے ہی ڈرونز کو بار گرا کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے ایک پلین کا پائلٹ ڈرونز کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سسٹم اسے ایسا کرنے نہیں دیتا کیونکہ سسٹم کے حساب سے سارے ڈرونز ان کے ایلیز بے ہیں اتنے میں ایک ڈرونز سے مزال شوٹ کیا جاتا ہے جس سے ایک الیویٹر نشٹ ہو جاتا ہے دوسری اور نئی ٹیم الیویٹر کا سسٹم لوگ کر کے کیرٹس کی آئریز چورا لیتی ہے دوسرے لوم میں لیو گلاسز کے لینز اور سورج کی مدد سے لوگ کو نشٹ کر دیتا ہے جس سے ڈور اوپن ہو جاتا ہے لیو ان کا مقاملہ کرتا ہے جن میں سے ایک اونچائی سے گر کر بانا جاتا ہے اور لیو پار ایکسٹنگیوش سے سے دوسرے ویکتی کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی چرائے ہوئی آئیڈی سے آتنگ کی الیویٹر کا کنٹرول سٹیشن کو دے دیتے ہیں ساتھی الیویٹر کو تباہ کرنے کے لیے ڈرونز الیویٹر پر میزائل کو پلیس کر دیتے ہیں ادھر سائنٹسٹ ہیکنگ کو روکنے کے لیے کوانٹم کمپیوٹر کا پیوگ کرتے ہیں جس سے انہیں کنٹرول واپس مل جاتا ہے اور ڈرونز آسمان سے گرنے لگتے ہیں اور پریش ہو کر تباہی مچانے لگتے ہیں ادھر الیویٹر بھی تیزی سے نیچے کی طرف آنے لگتے ہیں جس سے اندر کی گرائیوٹی زیرو ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیو ابھی بھی آتنکیوں سے فائت کر رہا ہے ہند گلاوز کو توڑ کر لیو کی مدد کرنے پہنچ جاتی ہے دونوں مل کر اسے نوک آؤٹ کر دیتے ہیں بدقزمتی سے آدمی بیہوش ہونے سے پہلے ڈیٹونیٹر کو پریس کر دیتا ہے جس سے اسٹیشن پریش ہونے لگتا ہے بیس تباہ ہو جاتی ہے اور لیو ہند کو بچانے کے لیے اسے کور کرتا ہے میڈیا کے انصار اس پریش میں لگ بگ تین ہزار دیکھتیو کی جان چلی جاتی ہے اور پریش سے ہونے والے نقصان اور لوگوں کی جان جانے سے لوگ اور بھی زیادہ پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں لوگ سرکار سے ڈی ایل پی پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے کی ڈیماند کرتے ہیں کچھ افتو بعد اسٹرنوٹس کو سلیپنگ پورٹس میں ڈال کر چندر ماں پر بھیجے جاتا ہے تاکہ مشن کو پورا کیا جا سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر انجینئرز ہینگو جاگ جاتا ہے اور سسٹم کی جانٹ کرتا ہے اس بار مشن میں ان کے پاس 50 کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی یہ ایک کمپیوٹر پوری بیس کو کنٹرول کرتا ہے جاہ اس مشن کا انچارج ہے ہینگو اور جاہ ملکر لیونر ماشین کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جاہ ہینگو کو اپنے مائنٹ کی کاپی دیتا ہے جو اس نے اس سمیں بنای تھی جب وہ ڈی ایل پی کے لئے کام کرتے تھے کمپنی بینک ہونے کے بعد جاہ یہ کنٹرول ہینگو کو دیتا ہے کہ وہ اسے نشٹ کر دے کچھ دنوں بعد ہینگو جاؤ کا یہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہے پھر ہم کہانی کے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں جان ہینگو اپنی بیٹی اور پتنی کے ساتھ کار ڈرائیف کرتے ہوئے کہیں جا رہا ہوتا ہے کار کا گھمبیر حادثہ ہو جاتا ہے جس سے ہینگو کی پتنی اسی وقت مر جاتی ہے لیکن اس کی بیٹی آخری سانسے لے رہی ہوتی ہے ہینگو اسے ترن ڈی ایل پی فیسیلٹی میں لے آتا ہے تاکہ اپنی بیٹی کے ڈیجٹل مائنڈ کا بیک اپ بنایا پائے ڈی ایل پی اس کی مدد نہیں کرتی کیونکہ ٹیکنالوجی ابھی ویڈی نہیں تھی لیکن جان یہ کام پورا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ وہیں کام کرتا ہے پرنزٹ میں یانگو اسے یایا کے لیے سی فائی فیفٹی کپیورے یوز کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے لیکن جان اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کچھ سمیے بعد سسٹم چندرما پر لیول زی نائنڈ کا توفان اٹیک کرتا ہے سب وکرز تیزی سے بیس واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں بال بال بچ کر واپس آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھٹا میں ان کا سی فائی فیفٹی کمپیورے بری طرح نشت ہو چکا ہے یانگو ٹیم کو اپنا اے فائی فیفٹی کمپیورے یوز کرنے کی آفر دیتا ہے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فائی فیفٹی کے پیچر موڈلز بھی بنایا جائے کمپیورے ہانڈ اوور کرنے سے پہلے یانگو یایا کے مائنڈ کو ڈسک میں موف کرتا ہے ٹیم انجنز کو ٹیسٹ کرنے میں کامیاب رہتی ہے اس ٹیسٹ سے پرتوی واسیہ کو امید ملتی ہے وہ پراجیکٹ پر پھر سے بھروسہ کرنے لگتے ہیں چند بار بعد یو ای جی انجنز کو دوبارہ ٹیسٹ کرتی ہے اس بار وہ پرتوی کو ہلانے میں سفل ہو جاتے ہیں جس پر سائنٹسٹ اور دنیا کے لوگ جیشن بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کئی سال گزرنے کے بعد یو ای جی پوری ارث کو موف کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے انجنز بناتی ہے یو ای جی اس پراجیکٹ کا نام بدل کر دیف وانڈرنگ ارث رکھ دیتی ہے اس پراجیکٹ کی زیادہ تر بیلڈنگز سی فائی فیفٹی کی ہیلپ سے بنائی گئی ہیں جو ایک سوپر اے آئی پیس بھی ڈیویلپ کر رہی ہیں اس ڈیویلپمنٹ کے کارن ڈی ایل پی کا ناموں نے جانبیٹ جاتا ہے وانڈرنگ ارث پراجیکٹ شروع ہونے کے بعد یو این لائف کو نیچول ڈیزاسٹرز سے بچانے کے لیے انڈرگراؤنڈ سیریز کا نمان کیا جاتا ہے لیکن لوگوں میں اس بات کے بھی چنتا ونی رہتی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ سی ٹیز میں الاؤں نہیں کیے جائیں گے سمیہ گزرنے کے ساتھ یہ دھرتی پر دفان اور سیلاب آنے لگتے ہیں ایک دن ساٹھ گھنٹوں کا ہو جاتا ہے جس کے کارن دنیا کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے سولر ریڈییشن کی وجہ سے کئی دھرتی واضیوں کو کینسل ہونے لگتا ہے پھر ہم لیو اور یین کو دیکھتے ہیں جن کا ویواہ ہو چکا ہے اور اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے بچ دسمتی سے یین کو سولر ریڈییشن کی وجہ سے کینسل ہو چکا ہے پھر ہم یینگ یو کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی بیٹی یایا کے لیے کام کرنا بند نہیں کیا اور ساتھ ہی اس نے ٹیم کے ساتھ مل کے 550 بنا لیا ہے جس کا نام W550 رکھا گیا ہے چودہ سال گزرنے کے بعد لیو جو کہ اب میجر کے رینگ پر ہے اے آئی کمپیوٹر W550 کو انٹرویو دیتا ہے تاکہ نئے مشن کا نیویگیٹر بن پائے کمپیوٹر لیو کی فیملی کی حالت کے بارے میں جانتا ہے اور یہ مسورہ دیتا ہے کہ لیو دھرتی پر ہی رہے اور اپنی فیملی کے خیال رکھے لیکن لیو ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مشن پر جانے سے مجھے اپنے بیٹے کو انڈرگرانڈ سٹی بھیج دے میں بندد ملے گی کمپیوٹر لیو کے سکلز کی تعریف کرتا ہے لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ یین کی جلد ہی موت ہو جائے گی جس پر لیو غصے میں آ جاتا ہے اور سٹریس کی وجہ سے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیو اپنی پتنی سے بلنے ہاسپٹل جاتا ہے کیونکہ اس کی پاس وقت بہت کم بچا ہے یین مرنے سے پہلے ہوم ٹاؤن میں وقت گزانا چاہتی ہے خودہ یینگیو چھپکے سے بیس میں و550 کمپیورے کے ساتھ یایا کے برین کو اٹیچ کرتا ہے اور اس بار یایا کمپلیٹ سبحاؤ کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اپنے پتا کو بتاتی ہے کہ وہ کسی اور چکے پر ہے یہ سب دیکھنے کے بعد یینگیو رونے لگتا ہے اچانک گارڈز وہاں آ جاتے ہیں اور اسے ایسا کرنے سے رکھتے ہیں لیکن یینگیو یایا کے کمپلیٹ مائنڈ کو و550 کمپیورے میں انسٹال کر دیتا ہے جس سے کمپیورے اچانک خراب ہونے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مانس سسٹم کے انجنز فیل ہونے لگتے ہیں گارڈ یینگیو کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور لیو یایا کے مائنڈ کو واپس ڈسک میں ڈال دیتا ہے اگلی سین میں لیو اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے ایک جیت بارو کرتا ہے اور اپنی پتنی کو اس کے ہوم ٹاؤن شنگھائے لے آتا ہے جو کہ اب ٹریز ہو چکا ہے یین اپنا آخری سمئی عزت کے ساتھ یہیں بتانا چاہتی ہے اوڈر کیو ای جی سسٹم کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن چاند پر ایک انجن کے اوئے پاور کے کارن تباہ ہو جاتا ہے جس سے بڑی سنکھیا میں چاند کے ٹکڑے زمین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور چاند بھی دیرے دیرے پرتوی کی طرف بڑھنے لگتا ہے دنیا کی سارے لیڈرز وقت سے پہلے ہی لوگوں کے لیے انڈرگراؤنڈ سیریز اوپن کر دیتے ہیں دنیا پر وشال سنامی آنے لگتے ہیں یوں کا واپس بیس پہنچنے کا میسج بلتا ہے یین کی موت ہو جاتی ہے اور یین کے پتہ اس کی بیٹی کو انڈرگراؤنڈ سیٹی لے جاتے ہیں ادھر جو یو ای جی کی انٹرنیشنل میٹنگ میں یہ بتاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یینگیو سیبل نے پریزنٹ میں جاتا ہے جہاں وہ یہ بتاتا ہے کہ جلدی ہم انجنز کو لانچ کرنے والے ہیں جس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کو رییکٹیویٹ کرنے کے لیے انڈرپورٹو مشنل میں تمہاری ضرورت ہوگی اور ساتھ میں اسے یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس کے پاس اس کی بیٹی کبائنڈ ڈسک میں سیو ہے لیو نے مشنل کے لیے لیو اور باقی بیس پائلٹس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ بومز پلیس کر کے مون کو نشٹ کیا جا سکے اور دھرتی پر انٹرنیٹ ریسٹور کرنے کے لیے تین ٹیمز بنائی جاتی ہیں جہاں لیو نے مشنل کے دو سو بیمان ایسٹورائٹس سے ٹکرا کر نشٹ ہو جاتے ہیں ڈیٹونیشن کے لیے صرف ایک سو اسی شیٹلز باقی رہ جاتے ہیں اتنے میں اچانا کہ ایک اور ایسٹورائٹ مون پر ہٹ کرتا ہے جس سے ایک اور شیٹل دسٹوائے ہو جاتا ہے اور لیو کے شیٹل سے ٹکراتا ہے جس سے وہ انسٹیبل ہو کر کریش لینڈ کر جاتے ہیں پائلٹس اپنے ہیلمٹس اور زخموں کو ٹیپ کی مدد سے فکش کرتے ہیں لیو یانگ ٹیم میمبرز کی جان بچانے کے لیے انہیں شیٹل میں لک کر دیتا ہے تاکہ سروائیوز کو دھرتی پر واپس بھیج سکیں ادھر دھرتی پر یانگ یو اور جا کی ٹیم آنڈر وارٹر انٹرنیٹ سیور تک پہنچ جاتی ہے اور ریپورٹس کی ہیلپ سے دور اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے دور ملفنکشن کرنے لگتا ہے جس سے ایک ٹیم میمبر زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے جا اور یانگ یو مشن کو پورا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ادھر چاند پر لیو ٹرک کی مدد سے وار ہیڈز کو موو کرنے کی کوشش کرتا ہے دھرتی پر چاند کے ٹکڑوں کی برساتھ ہونے لگتی ہے جس سے دنیا کے خاص پلیسز تباہ ہونے لگتے ہیں اس تباہی کے کارن انڈرگراؤنڈ بھکم بانے لگتا ہے جس کے کارن جوک کی چانگ ہر دیر کے گرنے سے پھس جاتی ہے روم میں پانی بھڑ جاتا ہے اور یانگ یو ریپورٹس کی ہیلپ سے بھی ٹور اوپن نہیں کر پاتا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جو چابی کو یانگ یو کی طرف پھیکتا ہے ادھر لوگ تیزی سے انڈرگراؤنڈ سٹی میں پھیجے جاتے ہیں اگلے سین میں جو یوی جی میں سب کو یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے پاس وار ہیٹس کو چلانے کے لیے زیادہ سمیں باقی نہیں رہا اتنے میں ورکرز میں سے ایک آدمی سب ہی کو یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ تین سو بیکٹیو کی نئی ٹیم کا ایک اور مشن جدرما پر بھیج کر وار ہیٹس کو مینویلی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس مشن میں کوئی بھی جیوت واپس نہیں آ پائے گا ٹیم کے سب ینگسٹرز وولنٹیئر کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن ٹیم کے سب بوڑھے میمبرز مشن پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ ینگسٹر دھرتی کے فیچر کو سمحال بائیں پچانس سال سے اوپر کے سب ہی میمبرز مشن پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور مشن کے لیے نکل پڑتے ہیں لیو سب ہی کو مشن پر آتا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اپنے دوستوں سے آخری الویدہ لے کر دھرتی کی طرف بڑھتا ہے ادھر انٹرنیٹ سرویسز واپس ایکٹیو ہونے لگتے ہیں سوائے اس سرور کے جہاں ینگیو کی لگانے کے لیے سنگریش کر رہا ہے کہ کوئی سلیوشن نکال پائے وہ یایا کیبائنٹ کو سرور میں اپلوٹ کرتا ہے اور ادھر ساتھ ہی چند ماہ پر وار ہیچ پھتنے لگتے ہیں جس سے چاند پوری طرح نشٹ ہو جاتا ہے لیکن چاند کے اور بھی دھیر سارے ٹکڑے دھرتی پہ گرنے لگتے ہیں ینگیو یایا کیبائنٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یایا کو کی دکھا کے سرور اندر سے ایکٹیویٹ کرنے کو کہتا ہے لیکن ڈوبنے سے ینگیو کی بات ہو جاتی ہے ادھر یو ایچی یہ میسج لانچ کرتی ہے کہ مشن فیل ہو چکا ہے لیکن جو سبھی ٹیم میمبرز کو دھرتی کے انجنز کو سٹارٹ کرنے کو کہتا ہے سبھی لوگ جو پر چلاتے ہیں کہ ایسا کرنا پاگلپن ہوگا لیکن ادھر یایا کیو کبائنٹ بھی کمپیویٹر میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اپنی بیٹے کے ساتھ مل کر دونوں اے آئی کی ہیلپ سے سرور کو آن کرنے کے لیے بٹن پریس کرتے ہیں اسی سمیں جو وہاں بٹن پریس کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی انجنز سٹارٹ ہونے لگتے ہیں اور پرثوی چاند کے ٹکڑوں سے نکل آتی ہے دھرتی کی سبھی لوگ اس بات کا جسن بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیو دھرتی کو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے ویڈیو میسج ریکارڈ کرتا ہے دوسری اور یایا اور یینگیو کا بائنڈ اور و550 کمپیویٹر ایک ہو جاتے ہیں سات سال بعد دھرتی اپنے چوبیز گھنٹوں کے سسٹم پر واپس آ جاتی ہے ادھر یو ایچی میں جوک کا کام آگے بڑھانے کے لیے اس کی اسسسٹنٹ جوپ کو سنبھا لیتی ہے اور جوڑ ریٹائر ہو جاتا ہے ادھر پرتوی کو سولر سسٹم سے دور لے جانے کے لیے نائی مشن کی تیاری کی جاتی ہے جس میں پرتوی کو جوپیٹر کے قریب سے گزرنا ہوگا تاکہ پرتوی کو بوشٹ مل پائے آرت کے انجنز پر نظر رکھنے کے لیے ایک سپیس سٹیشن بنایا جاتا ہے جسے وای ای آئی 50 کمپیوٹر بانیج کرتا ہے اے آئی کے پیچھ یانگ یو یہ ڈسکاور کرتا ہے کہ یہ موس یعنی اے آئی کمپیوٹر ہی تھا جس نے لیونے انجنز کو تباہ کیا اور سارے ٹیرریسٹ اٹیک کیے اور اس اے آئی کے مطابق منوشے صرف اسی صورت میں سروائیو کر پائیں گے جب مانو جاتی کا صفاہ ہو جائے گا پہلے پارٹ میں دبائی کا ذمہ دار بھی یہی اے آئی ریبورٹ تھا تو دوستو بتائیے کہ آج کی مووی آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ایسی ہی نئی اور انٹرسٹک موویز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے